حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذاتِ گرامی اور اس پر پھر اعتراض بال چھیننے کا رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو شان بیان ہوئی وہ تو اپنی جگہ قرآن جن کے حق میں مال کے مسئلے پر اللہ فیصلہ سنا چکا ہے تو رب کو تو مستقبل کا یقیناً قطعی طور پر پتا تھا واللیل اذا یقشا والنہار اذا تجلہ یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے پوری صورت جس کے رہ حق میں مال دینے کی اولین شان کو بیان کرنے کے لئے رب نے احتمام کیا اس حسنی کو شدی کے اکبر کہا جاتا ہے اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے مفائدہ نہیں دیا جو شدی کے اکبر کے مال نے دیا تو مال کے مسئلے میں اور پھر فیصلے کے لحاظ سے جب گارنٹی قرآن نے دے دی تو اب جس کو حیاء اللہ کی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور اہلِ بیتِ اتحار کی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ کیسے زبان درازی کرے ان کی عدالت پر چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صرف اور صرف ایک شخص کو پوری امت میں سے منتخب کر کے ایک منصب دیا تھا جو رب نے قرآن بنا دیا وہ ہیں حضرتِ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب سرکار نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا پوری امت میں سے معنا جمع متقلم میں ایک ہی ہے جو دو میں سے دوسرا ہے امت میں پیلا ہے ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اب تہران والے اڑی چوٹی کا زور لگا لیں معنا سے ابو بکر صدیق کو نکال نہیں سکتے اور اور کسی کو داخل کر نہیں سکتے فرمایا ان اللہ معنا ابو بکر غار میں بھی خدا میرے ساتھ بھی ہے تیرے ساتھ بھی ہے باہر نکلیں گے خدا میرے ساتھ بھی ہوگا تیرے ساتھ بھی ہوگا مدینہ منورہ پہنچیں گے خدا میرے ساتھ بھی ہوگا تیرے ساتھ بھی ہوگا بدر جائیں گے خدا میرے ساتھ بھی ہوگا تیرے ساتھ بھی ہوگا خمدک میں خدا میرے ساتھ بھی ہوگا تیرے ساتھ بھی ہوگا جب میں مزار میں ہوں گا ابو پکر تم میری مسنت پہ ہوگے اس وقت بھی خدا میرے ساتھ بھی ہوگا تیرے ساتھ بھی ہوگا اب ایک شخص اس کے ساتھ تائید الہی داتا صاحب بیان کریں تو ہمارے کہنے کے کہیں آگے کا معاملہ ہے داتا صاحب نے کہا اور بہت بڑی ولایت ہے بہت بڑی فراست ہے مگر پھر بھی حدیث مصطفیٰ علیہ السلام تو نہیں مانے ضرور مانے کہ داتا صاحب نے کہا بڑاں کے ساتھ تائید الہی ہے بہت اچھا ہے لیکن سرکار کا فرمان تو پھر سرکار کا فرمان اور قرآن تو پھر اللہ کا قرآن ہے ارے جس کے بارے میں دنیا کے چند مفتی چند پیر تائید الہی ہونے کی گواہی دے اس کے تو تم پاؤں چاٹنا شروع کر دو اور جس کے ساتھ تائید الہی نہیں خود اللہ کے ہونے کی گواہی قرآن دے نورہ تکمیر نورہ 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 سیدنا سدین کے اکبر تو یہ ان اللہ معنی کوئی معمولی ڈگری نہیں ہے جن کے ساتھ اللہ ہو اور فیصلے ان کے اللہ کے نظام کے خلاف ہو تو یہ تو نس کے مقابلے میں لوگوں کی بکواہ سارے ہی ہے تو اس بنیاد پر سیدنا سدین کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو آپ کا جو انتخاب رب نے عزل سے کیا تو آپ کی ساری صلاحیتوں کو دیکھ کے کیا ان اللہ اختارانی وقتار علی اصحابہ یہ کئی بار چنے گئے اللہ کی طرف سے اور پھر جو رب نے چنے ان سب نے ملک ان کو جن لیا